یزید چاندہ کی ہے یزید دی خواہش کی ہے ناؤ لکھ بندہ جی دے نال ہوئے کتنا نہیں سنو نا یہی نہ کرو نا آجی تھی ٹیم لب ہے تھوڑا پڑھنگا کتنا تھوڑا اچا آواز کرو خلق ناؤ لکھ مصر صاحب اکل بھی کوئی شائع ہے ایک اکل بھی چلانے دی تھی وہ مجہولان ہو ناؤ لکھ بندہ جی دے نالے اگر او دے نال بہتر نا بھی ہوں انہوں کی فرق چھتی گورنر یزید دے تھلے کم کر دیا پینٹ ملکان دا بادشاہ سی سلطنت دے حوالے نال دنیا دا ایڈا بڑا بادشاہ کوئی نہیں کوئی نہیں گوادر تو لے کے ایتھوپیہ تک انہوں کی پتا ہے بھئے گوادر دا تک پتا ہے ایتھوپیہ کی یہ کتا ہے موجودہ جگرافی چھونجہ ملک بڑھن دے جی دے یزید دے جتے ہوتے گورنر موجود سب حکومت تو دے گوڑھ ہے اتنی حکومت تو دے پیو گوڑھ بھی نہیں جی کسے گوڑھ بھی نہیں کسے گوڑھ بھی نہیں تو پھر ایک شخص شریف اپنے گھر بیٹھا ہے وہ بیعت نہیں نہیں کرتا کیا فرق ہے اور میں نے جو روز دس وی ازار دا مجمع سونا نہ ہوتا ہے تجھے ویچو دو بندے نہ ہوں من کی فرق ہے یہ دیچہ راز کی ہے کس ان پتے ہی نہیں کہ بیعت منگی کیوں گئی ہے جی میں نظر یزید نے جس گالتے لوگوں کو اپنے نال رلایا ہائی اترے چیزاں دولت پیسہ پیسہ اور پیسہ بھی بیت المال دا بیت المال آپنا نا ایک دوسرا خوصہ کیا جتھو تک میری سلطنت ہے چھونجہ بنکان کسے نوں شراب پین دی وجہ کو سزا نہ دیتی جائے کوئی نوں بولے چھولے یا کوئی نوں میں نکلن کابو کی تیار ریعتہ کیوں شراب اربان دی خونے چاہیے رسول چھڑوایا انہا نوں گلانتے نہ بولے دخلی درزہ کی بولنا ہے ہوتے تو ہی مشکل ہیں عرب بتپرسی کر دیا رسول منع کیتا عرب شراب پین دیا اللہ آیت بیج کے بول دیا منع کیتا تھوڑی جی مشکلیں تھوڑی جی آپ حمد کرے آجے منو زیادہ فری نہ کرے آجے مصورات بیٹھی ہیں کیونکہ محدود تھوڑا میرا مانگا دائرے چلا اتو سی حمد کر دیا جا ارب اچھت تمیزی کوئی نائی ما بہن بیٹی پھپڑی خالہ بھانجی بتیجی دادی نانی پوتی نواسی ایس گلو مالوی یہاں دا ہے مئیلہ سیچ نہ جاؤ کہ لوگان حق دا پتہ نہیں یزید نے شام اچ بہ کے پہلا اعلان کیتا مال دیتا دوسرا اچھا بولو کھو کیجی محرم پن جگہ میں پڑھنا بول دے تسی نہ تیسری اوسع کیا ما جائز پھپی جائز بنائی جائز بطری نہ جائز میں کرانگا جائز میں کرانگا جائز منوڑ دیو منوڑ دیو میرا ساتھ دیو ساڑھیاں رسمن رسول آکے ختم کی مجمع نہیں لپ دے رتوالیاں رتوالیاں کدے مرے تکدے جائے پبلک اجھے پنجھا سال پچھے بیٹھی میں حقہ ہی نہیں پیندہ میں سگرٹی نہیں پیندہ میں چاہی نہیں پیندہ میں ڈاکٹر نے نبض بھی کھائی انہیں میں کیا حقہ چھوڑ دے یہاں مطلب ہے ڈاکٹر نالائک وہاں دے شاہ جی چاہ چھوڑ دے میں پیندہ ہی نہیں شاہ جی سرخ مرد چھوڑ دے میں کھاندہ ہی نہیں میری تک پریز ہے تو وہاں دے چھوڑ دے چھوڑوایا اس شاہ تو جاندہ ہے ہوئے 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 جس طرح بندہ آنی عربت پوچھ دے آن اللہ نے کہا مت پوچھا پوچھ دے آن تے آیت آئی عرب شرع پین دے آن پین دے آن تے آئیت آئی اگر ماں بھین نال بے حیائی نان کر دے تے پیرے قرآن ہی چکم کیوں آیا ہے ذرا ترجمہ پورا سن لو پورا ترجمہ سن لو دار دی کوئی لوڑ نہیں قرآن سن دیو پہ عبادت فرمایا جو ہو گیا سو ہو گیا میں تمہیں ماف کر دوں جو ہو گیا سو ہو گیا جو میں ہسی گال کرنے ہاں بیٹھ کے وہ پیشلیاں چھوڑو اللہ کیا میں نے تجھے پیشلی چھوڑ دے اب تم پر ماں بہن بیٹی پھوپی خالہ دادی نانی بھانجی بطی جی پوتی نواسی اب میں تم پر حرام کرتا مہتر 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 جدا کر لڑا مولی نہیں انہا لے لڑا مولی ہیں بول دیتے ہو کوئی جو ہو گیا اب تم پر یہ رشتے حرام مہتر صاحب کل میں بارہن تو اکیتے پڑھاں گا کوئی بندہ زلہ لیے دا عالم ہوئے اہل سنت ہوئے دیوبندی ہوئے میں اپنے بیٹے دی کوٹھی تھے ہیں بارہن وجہ تک میرے کوئی قرآن لے کے آ جائے نبی دا فرمان لے کے آ جائے تاریخ لے کے آ جائے میں بارہن وجہ تک پابان لائے تھے بیٹھا ہے یزید نے کیا کہ تم میرا ساتھ دو میں تمہیں پھر یہ رشتے جائز نماز روزے دیگال نہیں ہیا کر قوم نہ توکہ پیادے ہیں مسجد جو سبی کر لائے ہی تے چھوٹ بولی ہونا وضو کر کے داڑی رکھ کے سرما پا کے قرآن رکھ کے توکہ پیاد کرنا اے درسے لوگانڈا ایک وفد آیا یزید کو سو ڈیڑ سو منہ انہاں کیا شراب ٹھیک ہے شراب اے حلال جائز نکل اے درسے اے درسے میرا مقصد یہ تو ہاڑی خاموشی تو میں ست کے جاؤں انجی سنی لائے جن تو سی سنی لائے علم انجی سنی لائے اے کام نکل اے درسے کیا میں کرانگا میں کرانگا آو اے لی عدیس میرے سامنے دیوبندی بریلوی تاریخ بلہدری تاریخ تبری کتو نہ سوگے تو اڑیاں کتاب میں لکھیں میں تو نہیں لکھیں ان وجہ سنو انہاں بنیاں کے اب تینے مجبوری کی انہیں کیا ماں بہیند پپی خالہ دادی نانی پوتی دوتی نواسی دادی جو جڑا پیدا ہوئے گا اوہ حرام دا ہوئے گا جڑا حرام دا ہوئے گا اوہ میرا ہوئے گا تی علی دا دشمن ہوئے گا کوئی سمجھا رہی ہے میری گھلتی کیا بل کر کے بلو بل کر کے بلو ہے ناری بل کر کے بلو ہنگری بسانیات بسانیات جزیدیات بڑے ہنڈی تے گزر گئی تس ہی اپنی ہاتھ آنا ٹائم کو دوتوانو انہیں سمجھا اے اگلی نسل تے سانو سمجھا بہا جیڑے بچے کال دیا یونی ویسٹنگیاں چا نہیں انہوں آس تے سان کوئی کرن دی تاڑی تے گزر گئی انہم بالانوی تے دسنے ہیں کیوں او تھے ادارے انجری تاریخ پڑھائی جا رہی ہے وہ چوٹی ہے سب چوٹ رکھایا جا رہا ہے اے میں دی تاریخ دی کتاب پڑھو ہا کی یہ ہے وہ تے لکھے آجی ابو طالب رسول نے پڑھے ہی نہیں کی نوٹس لیا گورنمنٹ نے جی زبیر نے پڑھے ہے کہ علید پیون عزت زبیر آکھیا میں پالاں گا آکھیا ہوسو جنابی ابن مطلب نے فرمایا مجھے تم پہ یقین ہی نہیں ہے میرے بیٹوں میں سے کوئی ہے جو باپ کو قسم دے کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ اس کو بیار کرے گا نہ عباس بولے کوئی بھی نہ بولے کس ہم دی باری آئی بولے جنابی ابو طالب پہ او دیا کد من چمیہ تے فرمایا زمانہ گواہی دے گا ساری کائنات چھوڑ دیا گا ان نہیں چھوڑا گا اگرے دے قتل دا خطرہ ہویا اپنا پترے دے بستر تے سوا دیا گا اپنا قتل کروال آنگا اس نے بچا رہا شبہ حضرت پہلی رات پہلی رات تھے نہیں شبہ چھوٹی چھوٹ سارا چل گیا ہے کچھ محنت کرو انزا کرو محلوی آؤ کو قوم نو جگاؤ اچھا ڈو پندرہ مندی ہا نہ قرآن نہ حدیث ہاں 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 تذیر آپ پہنے دوں نعارہ آئید یہ کی یہ قرآن ہے حدیث ہے برباد کر چڑھے آجیں مذہب نہ ہو تو برباد کر چڑھے جیتھے قرآن تے حدیث پڑھنا آئی امام تو اڈا ہو یہ جیڑا نو کے سنانتے پہ پڑتا ہے تو اسی گھر بے کے بھی نو پڑتا ہے فلسفہ حسینہ سمجھو حسینی بنو یزیدہ کیا میں کرانگا حرام دے جمنگے حرام دا بنداری دی ولایت دا اقرار میری فوج بات جائے گی انہاں کیا پھر اس طرح کر بڑی سوڑے آج بڑے آلی کہا بندہ تجیڑا ہوتے پھر تو آلی نہیں نہ چھڑ سکتا تجیڑا مٹھے چور کھا کے تو تو منگوڑ کھائے اس میں نو کی سوڑ وہ دیڑا میں ہاں ہی نہیں دیر سو بندے نے پھر ایک تجویز دیتی یہ تو ان میں دس محرم دا فلسفہ سنا رہے بسم اللہ بسم اللہ انہاں کیا پھر اسی رازی ہیں نا میں ایتھے نہیں دسکتا میزے نا نہیں دسکتا پرچا ہو جائے گا میرے میں جیل چلا جاؤں گا میرے پیچھے آئے گا کوئی نہیں یہ زمانت کرواؤں تو میں نہ لئی نہ کسے کرانی نہیں آنے کسے نہیں کونہ ہوں دا ہے سب ہر کوئی موند ہے جس سے بڑھ جائے سردہ پار پیرا ہاں جی میں پڑھ نہیں سکتا ہے عارف حسین بلوچ سکھانی مذہبی حق کا افتیار کر گی دعا کرو اے جناب نہ بولو عارف حسین اڑ کے کڑا ہو جائے آرف حسین سکھانی بلوچ مجلسی چھ موجود ہیں اپنے شیعہ ہوندہ اعلان کرے اعلان کرے شاہ صاحب دور جتا ہے انہوں کی کڑا ہو آرف حسین سکھانی بلوچ نے مذہب حق کا اصناہ شریعہ اختیار کر گی دائے تین شاہ صاحب نے حقیچ دعا کرے دی اے جے تبلیغ اے جے قیمت مذہب دی ماشاء اللہ ایک باری میرے کوڑا بیٹا اچھا میرے کوڑا کی کوئی کم کرو مذہب دا فیدہ دیو مذہب دا سمجھائے کسی اپنے کھاتے کھولے میں مجلس لٹکے لے گئے میں لٹکے لے گئے مجلس لٹ دے پھر دیو مذہب اتیدہ ہو اچھا بیٹا ہس پاسے کھلو میرے آکھ پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفت بلا فصل آج سے میں آل محمد کو اپنا حادی و پیشوا تسلیم کرتا ہوں آل محمد آل محمد حادی تسلیم ماشا جو آجو پڑی باری آیا ہے ہو رہا ہے میں تو شیعہ کم نہیں کرنے دیتا میں تو انہوں بڑا کوئی دینا سا جزاک اللہ تو میرے تو کم کوئی نہیں لیا میں ضائع ہوں میری سوچ میری فکر میری محنت میرا شعور ٹھپیا وہ میں محنت کر رہا انہیں بندے چپ کر جان دے ناجون سوان چپ کی میں انہیں اچھو کوئی مال کونس ایک ربائی پڑھا چھتنا جالا ایک قیامت آلے دن راگ سنایا ہے آل محمد آیا کر ہوتے کوئی سوچو آل محمد مشن نہیں برباد عوام دی کوئی شنودی بے آل محمد کوئی شنودی بے نہیں جنا قبر چوانا ہے انہوں نے ذکر ہی کوئی نہیں جنا فاتحہ بھی نکال پڑنا انہوں نے خوش کر دا پھر دیر سو بندہ تیار ہوئے انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ کدھی کسی طریقے نال اسیاں تخت وارس حسین رسول دوارس کوئی ایسا چکر چلائیے کہ حسین تو بھی دسخط لے لئے لہذا ایک مہینہ تیاری ہوں دی رہی کہ حسین نو خط کیسا لگی کوئی کچھ آکھے کوئی کچھ آکھے آخر تھے جڑی تجویز پاس ہوئی او دے چلی کیا کہ حسین نو قتل دی دمکی دے لیو اونا بھی چوئیے حسین دے پیو دا نا علی دادے دا نا عمران نا دا دادا پورے عرب تو ڈرے آئے لہذا اوہر طریقہ کرو پردہ کرو پردہ مطلب بھی نکڑا ہوئے تے حسین نو سمجھ ہوئی نا ہوئے لہذا ایک شخص نے جیدہ نانتاری ہج لہے جی جی میں بڑا پتہ ہے کون اچھا انہیں آکھا جی خدی تحریر بناؤ اے وارث رسالت یبنا رسول اللہ اے وقت کے امام شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے میں نے اپنے گھر میں ایک پودا لگایا ہے اب وہ پودا جوان ہو چکا ہے اور اس پہ پھل لگ چکا ہے کیا اس کا استعمال میں کر سکتا ہوں آسل طریقے نہ سمجھے ایس اللہ اللہ نبی امام نو علم غیب دین دا ہے کہ کوئی بغیرت اگر چلاکی بھی کرے امام دے علم جا اجاب بولو بل کر کے بولو سنو کر کے بولو یا جوان کے ہاتھ بلان کر گئے نو رو ہن نبی یہ ان خط اگر کسے مولوین لکھی آجان تو ساکھنا یہ آپ بھی کھا تھے دو پیٹیاں میں اس سے اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَائِن آسوَيْن فِي امام مُبِين کہ میں اِنَّ اللَّ عَلَىٰ کُلِّ شَائِن قدیر ہوں جس جس شے پہ میں اللہ قادر ہوں اس کا علم میرے امام کے پاس ہے اجاب 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 پھر جب بات ختم کر یہ کم لمحہ ہوگیا اب امام حسین نے اہلی خیاسی نہ امام حسین نے ایس تراؤ سن لیا اچھا وکھو تو اٹھے یہ امام نے کی تھا فرمایا آری لو آری کلتری کلتری آری تھی کہ سونا لفظ کلتری کلتری چلو میں نے دور آکھن اکھی تو ہم سمجھ آری تھی آری لو اس کا تھوڑا سا اس کو کٹو آری سے آری اگر اس سے بورا نکلے بورا تو حلال ہے اگر خون نکلے تو حرام میرا کرتا حیرتی ہزیدی 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 غلال حیرتی اے یزید چندہ آئی انہیں حسین کی چندہ آئی اے خیش آئی یزید کی تے حسین دی امام حسین مدینہ دے چاوکش کھلو کستا جواب دیتا خد فرمایا سن لو عرب والو جس ہندیرے سے ہندیرے تو مراد صرف جہالت نہیں بے حیائی یعنی کہ ماں پین کو پھیجائے اس تو اشارہ امام ہے نا امام تبیر گالا پین اشارہ نہ کرنی فرمایا جس ہندیرے سے تمہیں میری جد نے نکالا تھا میرے جسم کا کیمہ کیمہ ہو جائے میں تمہیں پھر اس ہندیرے میں نہیں جانے ملمون تکے بہت پہ ہے باقی ڈیوٹیاں ہی نہیں میں بہت سے تا چھوڑ کے آخری دس پھر دس منٹ میں سا یزید چاندائی کے ہر کوئی حرام زیادہ پیدا ہوئے حسین چاندائی قیامت تک ہر کوئی جا ان تیری مردی یزید نو حادی من لائے گیا حسین نکالی جانگائی ورنہ بہتر بندہ بیعت نہ کردہ اختدار تے کے یزید کو اے انہوں کی اصل چیز ہے اے جانگائی اصل جو نماز روزے دی جنگ جنگ آئی حلالو حرام دی جائزو حیث پتہ رسول دا سامنے آگیا جیڑے لوگ نہ آئے وہ ذہنی طورتیں تو سی بولو میں کیوں بولو تو ساں نہیں سننی تقریب اور یزید نو اور جڑے آگئے اور حسین یزید کے امیتن مار دے آنگا حسین کیا ہور توں کر بھی کی سکنا مگر میں مر کے بھی بچا لوں یزید آگیا توں مر کے کی میں بچا لے امام سکرین توں مار میں تن بچا کے بھی کھانگا یزید مار لے جس ان لے ٹکڑے ہو گئے لاش کوئی نہیں ٹکڑے ہیں میرا باروں امام فرمان دا ہے میرا سلام ہو بھی اس دا دے تے جیدے قتل دے بعد جیدیاں ہڈیاں نو کھرل کی تا امام دا سلام تے سر اچھا بھرو نو اے آگیا یزید دا دربار اے آگیا امام سیندہ صد یزید دا تخت بڑا اچھا آئی یہ نہیں اچھا متقبر آئی نا بڑا اٹھا آئی اٹھارہ فٹ یہ اٹھارہ فٹ اچھا آئی اٹھارہ فٹ اٹھارہ فٹ اچھا اٹھے ہو بیٹھا تلے سفیر وہ درہ سامنے ریت دنیا دا سب تو وڈا دربار آئی یزید دا رکبے دے لہاں جی جی مسجد بنو امیہ اے مسجد نوی سعودی دا اور آیا تے وڈی ہوئیے اس تو پہلے دنیا دی سب تو وڈی مسجد یزید دا دربار جی اصل جو پرانا گرجہ ہے گرجہ گرجے تو پہلے مندر مندر رہا ہنوہاں دے کبزے ہنوہاں تے حسائی غالب آئے انہاں اسنو گرجہ بنایا حسائیاں تے مسلم قابض آئے انہاں اسنو مسجد اوہ بیٹھا انہوں گل ہو جڑی امام حسینہ کہا ہی میں مر کے بھی نظر آپ ایک کھوڑکی کر دے دو سے بچا لانگا اے امام حسینہ انہاں سرداخل ہوئے تو یزید نے کہا میں کامیاب ہو گیا میں جیت گیا نہ اللہ ہے نہ رسول ہے نہ شریعت ہے نہ وی ہے حیاء کر کن منہ ہے بیر حسین میں جیت گیا تو ہار گیا ماتا محمد کیڑ پسے میں جاؤں تکیڑ میں سنا جیسے سنا نہ رہے کوئی نہیں کیا پوچھتے ہو بات کاروبار کی آئینیں بیشتا ہوں اندوں کے شہ پہلا حاکمیں جنہیں نعرہ لائیا ماتا محمد کہ آج محمد مر گیا دشمنٹ بھی من گیا کہ حسین حسین دا قتل نہیں حسین اومن نہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے یار محمد محمد احسال پورا پہ ہے کسے جنہیں نہ کوئی نہیں تقریر کر رکھا ہے کی رٹیاں رٹائیاں باتاں ہر بندے تو نہیں آنے تھے توانوں بیو کوب بنایا ہے تو اڑے تاک حاک پہنچا اوہی زبیدہ پجی پھر دیئے جنت لیندی پھر دیئے چودہ سال امام ہوتے کہت رہے ہیں بیلول کھو جنت لیندی یہ امام موسیٰ قادم کھو کیوں نہیں علم ہی کوئی نہیں چھوٹ چلدہ آ رہے ہیں چلدہ آ رہے ہیں چلدہ آ رہے ہیں بیلول دکھڑو جا کے جنت لے ہوں دیئے تچودہ سال امام ہوتے محل دینار قائد رہے ہیں انہیں پچھنڈ نہیں گئی یزیب دی بیوین بتا لگا ہے کہ حسین ماریا گیا ہے چون سالان دی دھیل ہے کہ پتہ ہی نہیں لگن دی تاکیڑے دریاج ڈپکے مر گئی یہ حقیقت آج تک تاریخ جی کی تاریخ خاموش اہل علم نو سنو خدا دیا بنیاؤ چھڑ دعا کرنا دے چس کے اپنی اولاد نو ایساہ بے علم بڑھاؤ اہل علم نیا سیدیاں کھر لائیاتا کوئی پتہ لگے حق کی یہ تھے باطل کی بہت زیادہ دعات تسی بلکل نہ دے دے محسوس صاحب تسی اوصلہ افزائی کر دے یہ بس ختم ہم میں کوئی ووٹ لینے نے کوئی الیکشن تے آئے ماشاءاللہ تسی میری اوصلہ افزائی کر دے پڑے لکھے بندے ہو اوصلہ افزائی کر دے ماتا محمد محمد مر گیا مر گیا اوٹھی حسین نے قرآن پڑھنا شروع گیا فرمایا حرامزادے تُو کہتا ہے محمد مر گیا میں محمد سے ہوں جب تُو مجھے نہیں مار سکا تو تُو محمد کو کیسے مار سکا ایسا پاگل ہویا او لودہ پتھا خوش نہ رہی دن دے بارہ وجہ اے پونے بارہ چندہ آزان شروع کرو ہاں ہو رہا ہے رہی کو نہ چوٹیاں بانگا اچھیاں بانگا اوہی دن دے نیت جنا دی کھوٹی بانگا تھے نماز آن کے لئے آکے تھے حسین دے میں شنو ضائع پہ کرو جسے آزان آئی آل محمد خاموش ہو وہ ان سب تے واجب داد دینی جگر محمد رسول اللہ پڑھ دیو پھر داد پوری کر دیو اگر میں ان تک تو ان ماف کیتا ہے ریعت دیتی جیسے مدنہ کیا نا محمد رسول اللہ اس وقت امام حسین دی آواز آئی ہون دس کہاں اے تیرے پہ اودا نہ آئیں کہ میرے پہ اودا نہ موسیقا موسیقا موسیقی